اسلام علیکم آج بنائیں گے ہم حیدر آباد کی کچھے گوشت کی دب بریانی تو یہ بریانی چکن کی بنا رہے ہیں تو یہ کچھے چکن کی بنا رہے ہیں بہت ڈیسٹی لگتی ہیں میں نے کھائی تھی تو مجھے بھی بہت زیادہ اچھی لگی حیدر آباد کی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں میں تو کافی بار ماشاءاللہ سے بنا چکی ہوں تو میں تو ہیبٹ ہے تو اب بھی بنائیے آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے اس کا گوشت اتنا سوفٹ ہوتا ہے اتنا سوفٹ چکن ہوتا ہے کہ یہ دکھ نیرہ جواب خود بنائیں گی تب ہی اس کا آپ کو احساس ہوگا تو پھر چلی بنانا شروع کرتے ہیں بنا دیری سے تو میں نے یہ ایک کلو چکن لیا ہے اچھے سیسے دھو لیا تھا دو کہ میں نے تھوڑا فریج میں رکھ دیا تھا اس لئے تھوڑا سی اس میں برف چمع ہے اس کے بعد میں نے تین تین چمچ جنجر گالک ڈالا ہے کیونکہ مجھے ایک کلو چاول ڈالنا ہے پھر اس کے بعد میں نے ایک بڑا پیالا ہوم میڈ دائی ہے میرا تھوڑا کریم کا آئے مطلب ملائی کا آئے وہ میں نے اسے فیٹ کے ڈال دیا نمک مش ڈالا بعد میں ہم نے اس میں دو چمچ خلدی پاوجر ڈالا آئے تو یہ بھی خلدی خیر میری ہوم میڈ ہے بعد میں ہم نے اس میں تھوڑا سا دھنیا پاورٹر ڈالا ہے یا یہ سمجھ لیجی ایک چمچ ڈالا تھوڑا بیلیو ڈالا جو گرم مسالہ پسند ہو آپ کا وہ ڈالی ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے تھوڑی سی لال میش ڈالی اور چار سے پانچ میں نے اس میں ہری میش ڈالی اس میں تھوڑا میں نے زیرہ پاوجر ڈالا ایک چمچ میں نے اس میں گرم مسالہ بھی ڈالا چاٹ مسالہ بھی ڈالا ایک چمچ دو کی میں شاید دکھانا بھول گئی ساتھ میں میں نے تھوڑا سا دو سے تین ٹامانٹر تھے وہ بھی میں نے کٹ کر کے ڈال دیئے اور پھر اس میں ہر دنیا بھی ڈالائیں آج کل سیزن ہر دنیا کا تھوڑا سا آف چل رہا ہے تو تھوڑا سا مشکل سے مل رہا ہے اوپر سے بھی میں نے اسے ڈالنا ہے تو اس لئے میں نے تھوڑا ہی ڈالا تھا اس میں ساتھ میں میں نے اس میں زردی کا کلر ڈالا ہے تو یہ زردی کا کلر آپ کھلا والا ڈالی ہے آپ وہ شیشی میں جو آتا ہے پلاسٹک کی بھوم ڈالی ہے کیونکہ وہ یلو کلر ہوتا ہے تو ہمیں اورنج کلر ڈالنا ہے تو آپ دھیان رکھئے گا اس بات کا آپ کو زردی کا کلر ڈالنا ہے ایک چمچ آپ کو نمک ڈالنا ہے کیونکہ اس میں نمک ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں جیسے ہم آپ کو بتا رہے تھے ایک اچھا ہے تو اس لئے آپ کو ایک سے میں نے دو چمچ اس میں نمک ڈالا تھا تھوڑا سا کم بھی کر کے اور یہ میں نے چارٹ مسالہ پر ڈالا ہے دو پیکٹ اور اس میں میں نے فرائی پیاز ڈالی ہے قریب ایک پلٹ اسے خاصے کرش کر دیا تھا اور بعد میں دو سے تین چمچ میں نے سے وہی مسٹرڈ آئیل ڈال دیا جس تیل میں میں نے بیاز فرائی کر رہی تھی اور پھر ساتھ میں میں نے کیا کیا اب وہ دم ہونے رکھ دیا مطلب میرینیشن کے لئے رکھ دیا سوری دم نہیں ہونا اس کے بعد میں نے ایک مکونہ لیا اس میں پانی بوائل کر لیا اور جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی ایک کلو چاول ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا چاولوں کو پہلے سے میں نے آدھے گھنٹے پون گھنٹے بھگو لیا تھا اس کے بعد میں نے تھوڑا زیرہ ڈالا ہے تھوڑا گرم مسالہ لیا ہے اور ہری مش لیے اور نمک لیا ہے اب گرم مسالہ بھی یہاں پہ ڈال سکتی ہے شاید میں نے گرم مسالہ نہیں لیا ہر دن یہ ڈالا ہے پودی نام یہاں پہ اس میں ڈالی ہے خیر میں جو مارکٹ میں پودی نام نہیں ملاتا میں نے مانگایا تھا اس کے بعد میں نے وہی مسٹرڈ آئل اس میں ڈال دیا جس میں پیاس فرائی کری تھی اور اب ہم اسے تھوڑے سے نمک بھی ڈالا ہے میں نے اس میں کافی اچھا سا تھوڑا سا دو سے تین چمچ اسے چاول نمکین ہو جائے چاول یہاں دیکھئے گا ہمارے چاول تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے یہ سمجھ لیجئے پچاس پرسنٹ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے جو ہم نے میرینیشن کر کے میرینیٹ کر کے یعنی چکن رکھ دیا تھا بھگونے میں ہم اس بھگونے میں یہ آدھے چاول ڈال دینے اس کے بعد ہم نے اسے ابھی بھگونا تھوڑا سا گرم کرنے کے لیے سلو فلم کر دیا ہے بلکل سلو جس کے بلکل بھی گرم نہیں ہوں بھگونا مطلب گوش پکے نہیں کیونکہ ہمیں اس میں ڈپٹا لگا کر یہ پکانا آئے بلکل اور آپ چاہیں بہت سے لوگ یہ ڈرین کر دیتی ہیں مگر میں ڈرین نہیں کرتی مطلب یہ ہریمش وغیرہ اچھے لگتا ہے کہ تو میں وہ بھی اس میں ہی ڈال دیتی ہوں ساتھ میں میں نے اس میں لیئر لگائی تو اس میں ہرا دھنیا ڈالا ہے میں نے براؤن پیاس ڈالی ہے ایک پیالی مجھے اس میں دودھ بھی ڈالنا ہے کیونکہ دودھ سے ایک مانسچر آتا ہے اور چاولوں کو سوفٹ بننے میں مدد ملتی ہے بعد میں میں نے پانچ منٹ بعد یہ دس منٹ بعد تھوڑا سے میں نے فل فلیم کر دیا تھا گوشت میں اور چاول میں میں نے کبھی سیونٹی فائب پرسنٹ گھلا لیئے تھے اس کے بعد میں نے سارے چاول اس میں نکال دیئے اور ایک پیالی چاول پانی میں نے نکال لیا تھا جو بوائل کر رہی تھی وہ والا پانی اور وہ اس میں ڈال دیا ہے اس لیے کہ چاولوں میں جو ہم پانی ڈال دیئے اس کی کمی پوری ہوگی اس کے بعد میں نے براؤن پیاز ڈالا ہے دھرہ دنیا ڈالا اور آپ کی پہرہ مئی شو تو وہ بھی آپ ڈال دیجئے تو وہ سب میں نے اس کے اوپر ڈال کی میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا ہرہ دنیا کم ملا تھا تو اس لیے میں نے تھوڑا تھوڑا ہی یوز کیا ہے اس کے بعد منٹ کی تو پتے مجھے ملے ہی نہیں اگر آپ کو یعنی وہ دینا ملے تو وہ بھی آپ ڈال دیجئے میں نے دو سے تین سے چھا 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 مجھویس میں وہی کڑوہ تیل ڈال دیا ہے جو سرزو کا تیل جس میں پیاز فرائی کری تھی اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں کرنا کرنے کیا تھا پانچ سے دس منٹ ہم نے اسے فل فلیم پہ چلایا اس کے بعد ہم نے اس کے نیچے توا رکھ دیا ہے جس سے اس کا چاول تلے پہ بلکل بھی نہیں جلیں اور فل فلیم کر کے یعنی ایک سے ایک گھنٹہ پندرہ منٹے سے رکھنا ہے سوری ہائی میر سلو فلیم کر کے اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے اس میں ایک ٹپٹہ گیلہ کر لیا ہے اس کے بعد اس سے رکھ دیا ہے ٹپٹہ ہمارا جلی نہیں تو اس کا بعد دھیان رکھئے گا آگ رکھنے کا فلی ڈال لگتا ہے خیر مجھے بھی بہت زیادہ ڈال لگ رہا تھا اس کے بعد گیلہ ٹپٹہ میں نے چاروں طرف رکھ دیا اس کے بعد ڈھکن رکھا اور ایک تھوڑا سا ہیوی ویٹ کر کے ایک سے سبہ گھنٹے میں اس جاولو کو رکھ دیا ہے اور جو ہم نے یہ کلر ڈالا ہے یہ میں نے کیبڑا وارٹر کری وادی پیالی لیا تو اس میں آدھا چمچ کلر لیا ہے اور زردی کا وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا اور یہ دیکھئے گا چاروں طرف مہنگ آنے لگی ہے میں نے سائٹ سے ہڑھلا کر دیکھا تو پانی ماشاءاللہ خوشک ہو گیا تھا تو میں نے اس نہیں پانی ڈالا تھا جتنا اس میں خوشک ہو جائے تھوڑا سا دھیان رکھی میں نے ایک پیالی دھوڑ ڈالا اس میں ایک سے ڈھڑ پیالی اس میں پانی ڈالا تھا تو اس سے ہمارا یہ سارا خوشک ہو گیا اور یہ ہمارا گوشت بھی گل گیا چاول بھی سوفٹ ہو گئے ماشاءاللہ سے بہت ٹیسٹی بریانی لگی آپ چھاؤ تو اوپر سے ایک دوڑ دوگ چمچ کیوڑا واتر اور ڈال سکتے ہیں سائٹ سے آپ سوف کریے چٹنی کے ساتھ رائتہ کے ساتھ کسی کیوی ساتھ بہت زیادہ پسند آئی میرے بچوں کو آپ بھی بنا کر دیکھیں سب نے بہت مزی سے کھائی اتنا سب نے مزی کیا کہ یہ دیکھیں گا ساری بریانی میری ختم بھی ہو گئی اور مجھے بھی بہت زیادہ پسند آئی بچوں کی تو اور ڈرمانڈ رہتی ہے جب بھی بناتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ہمیں ہیدرا وادی چکن کچھے چکن کی دم بریانی بنائی تو آپ بھی بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کی بچوں کو بہت زیادہ پسند آئی گی تو اگر ریسی بھی پسند آئے تو پلیز لائک کمیل شیئر سسکرائب کرنا مت بولنا پھر ملیں گے نہیں پیاری پیاری اچھے اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی فرنس اللہ حافظ یہ دیکھیں گا بچوں کو کتنا پسند آئے بچوں نے بریانی کھائی بہت زیادہ انجوئی کیا اس کی بوٹیاں تو بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہیں اکی بائی اللہ حافظ